موسیقی بلکل پاس پہنچ چکے ہیں اور ایک اچھا سینک بل بھی یہاں پہ پولیس میں یہاں پہ آسی ارپی ایس کے لوگ بھی یہاں ہیں اور اس سب کا ذمہ دار کون ہے پولیس بل ان کو آگے جانے سے روک رہا ہے آگے جانے سے اب روکا جا رہا ہے پولیس کا ایک دل یہاں پہ موجود ہے لیکن اس کا ذمہ دار یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا یہ باتیں صاحب کی ہمیں دو سو مبار کو ہم اگر پردشن کریں گے یہ تماشا کیوں ہونے دیا پرشاسن نے یہ بڑا سوال ہے یہ بڑا سوال ہے یہ تماشا پرشاسن نے کیوں ہونے دیا اس کی ذمہ داری ساری پرشاسن کی ہے بڑا سوال ہے یہ سیدھی تصویریں سرو ٹول پلازہ سے تماشا بنا کر رکھ دیا جمہ کشمیر کا جہاں کے پرشاسن نے جہاں کی موجودہ سرکار نے تماشا بنا کر رکھ دیا جمہ کشمیر کا موکرہ سب کیا کہنا چاہیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اس تماشا کا اس کا ذمہ دار یوٹی گورنمنٹ ہے اور بی جے پی کے پچیس ایمل ہے جو یہاں پہ آنکے بند کر کے بیٹھے ہوئے ان کو یہ نہیں شرم نہیں آ رہی ہے کہ لوگ جنکہ کے ساتھ چڑے ہوئے جنکہ کا یہ مین موتا ہے کہ چبزہ سے ٹول کٹا جا رہا ہے یہ سیدھی تصویر ہیں سروٹ ٹول پلازہ سے سیدھی تصویر ہیں پولیس کا جور نہیں چل رہا کیونکہ یوہ راجپوٹ سبا اور جمہوں کی جنتہ ایک بڑا نمبر یہاں پہ ہے ایک بڑا نمبر یہاں پہ ہے اور اس کی ذمہ داری کسی کو لینی ہوگی کیونکہ یوہ راجپوٹ سبا نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا کہ سوم وار کو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں نہیں چل رہا ہے زور پولیس کا سنکھیا بہت زیادہ ہے نہیں چل رہا ہے روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جوہ راجپوٹ سبا کے وکی صاحب کو روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے وکرہم سنگھ وکی کو یہ تصویریں آپ دیکھئیے دیان سے دیکھئیے اس چانس کا ذمہ دار کون ہے موکی صاحب کیا хоч에요 موکی صاحب کیا چاہیں گے موکی صاحب کیا چاہیں گے موکی صاحب کیا چاہیں گے سردار ساہب اینچہ یوارائی پسوائیدھو اٹھا گا آپ نے پہلے آج کی جو جے کیوں ساہیے جو مکہ دکا مکی ہو رہی ہے لوگ پریشان ہو رہے اس کی ذمہ دار سرکار ہی ہے بالکل بالکل سرکار گیا اور آج اگر وہ لکھت دیتا ہوتا تھا آج یہ ٹائم دی ہوتا ہے ٹھیک ہے بھاجی یہ تھے وکرم سنگھ وکی شہاب جنہوں نے کہا کہ اگر ال جی پرشاسن نے ہمیں لکھت میں دے دیا ہوتا تو آج یہ سب نہیں ہوتا یہ ٹول ہے یہ ٹول ہے جو کی بند ہو چکا ہے باغ چکے ہیں وہ لوگ جوہا راجپل سواہ اور جمہوں کی جنہوں نے کہا آپ دیکھ کر وہ لوگ باغ چکے ہیں جن کی اگر آپ چوری کروں گئے تو بھاگنا پڑے گا آپ کو جب کہیں ان Place اسی کا ڈر تھا اسی کا ڈر تھا حالانکہ یوار آلکو سپا کے روک کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کرپیڑ منع کیا جا رہا ہے کہ توڑو من اب آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے آپ سے کہا گیا تھا سونوار کا وقت دیا گیا تھا آپ کو آپ نے یہ لکھت میں دیا ہوتا تو آج یہ نہیں ہوتا اگر آپ نے لکھت میں دیا ہوتا اگر آپ نے ایشور کر دیا ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا آج لیکن آپ نے ایشور نہیں کیا آپ نے سوچا کہ جو جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں لیکن اس کا خمیازہ آج آپ کو بکترہ پڑھ رہا ہے مدرمگ بڑھ رہے ہیں مدرمگ بڑھ رہے ہیں مدرم بڑھ رہے ہیں مدرم جو کہہ رہے ہیں کہ آج جمودہ دوگرہ کٹھا نہیں ہوندہ جمودہ دوگرہ جر جر کٹھا آیا یو پی آلے گی نٹھایا اتحاس ہے ساڑا آج ہندو مسلم سکھ حسائی سارے تھے بچھرن کیونکہ جمودہ دوگرہ نہیں لڑائی ہے ایک بڑی بار دی لڑائی نہیں ہے انہیں بعد سمارٹ میٹر بھی ٹائے جانگے ایل جی صاحب کے شکوپے نہیں چاہیے ایل جی صاحب ریٹر نادر دیجئے تول ہٹانے کا سمارٹ میٹر ہٹانے کا دو کے لیے آٹر ہم نہیں آگے گے امیل صاحب جو لوگ بند کامرہ میں بیٹھ کر سمارٹ میٹر چیک کر رہے ہیں وہ آج اس بیٹ کا حصہ ہے سر دلال ہے وہ دلال ہے میں نے پہلے ہی کہا وہ دلال ہے کون ہے وہ وہ آج یہاں پہ آئے ہیں نہ آئے نہ آئے نہ سولہ آگست کو آئے یہ وہ دلال ہے جو ایڈویسٹریشن سے امیلیس جاتے کرتے ہیں کارتک صاحب آپ نے بھی پریس کانفرنس کیا آپ نے بھی سپورٹ کیا یوہ راجپور سبا کو کیوں یہ ضرورت آن پڑی یہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ ایکٹیو ہو گیا اس لینگ میں آنے کے لیے بازی جمہوں کے ہیت سے بڑا کوئی ہیت نہیں ہے ہم بھی جمہوں بازی ہے یہ سورو لازہ صرف راجپور سبا کی ذمہ داری نہیں ہے ہر سماج سے بھی ہر پولٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کی بھی ذمہ داری تھی جو کام اپوزیشن کو کرنا چاہیتا یہ بد قسمت یہ جمہوں کشمیر کی کہ آج وہ کام یوہ راجپور سبا کو کرنا پڑے گا اور میں دعوت دیتا ہوں اور میں چھانا بچھانا اوالتو میں راجپور کمیٹی سے اگر نہیں بھی ہوں اس کے باوجود میں یوہ راجپور سبا کے تاتھ ہر جگہ کھڑا ہوں کیوں؟ کیونکہ یہ جو کام کر رہی ہے یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہی سب کے حد کا کر رہی ہے کارتک بغت صاحب ہیں یہ یوہ راجپور سبا سے نہیں ہیں راجپور بھی نہیں ہیں لیکن جمہوں والے ہیں اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں یہاں پر بارت باتا کی بارت باتا کی آپ یہیں کے لوکل رہنے والے یہ گھنڈا راجتا پچھلے چار سال سے سانپاد اس لیے لوگ ایک چیز کو برداشت کر رہے تھے اب یہاں سے بار ہو چکے ہیں روڑوں کا کوئی نام ورشان نہیں ہے پول بیہ چکے ہیں اس کے بعد بھی ٹول کیسے کا جب تک ہمارے کو روڑ نہیں ملے گے اچھے والے تب تک ہم ٹول نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی کر لے پچھا چھو یہ لوکل ہیں شرور کے لوکل ہیں یہ صدی تصویر ہیں یہ صدی تصویر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پولیس کا دلبل ہے یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں اس بردی کے اندر بھی ڈوگ رہا ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں لیکن سرکاروں کی کچھ کمیاں کچھ سیاستدانوں کی مجبوریاں اس کا نتیجہ ہے آہ یہ سرور ٹول پلازا یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ آج سرور ٹول پلازا جو ہے لوگوں پہ پریشانی ہو رہی ہے حالانکہ یوار آئی پو سبا نے یہ صاف کر دیا کہ توڑ فورڈ نہیں کریں گے چھٹ پٹ گٹنا ہے ہوئی لیکن موقع پہ اس کو روک دیا گیا یہ صدی تصویر ہیں دیو صاحب آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں ہم ایک ڈوگرہ ہونے کا پھرچ نبانے آئے ہیں ہمارے ڈوگرہ کو لوٹا جا رہا ہے ہم برداشت نہیں گے رہے ہیں اب ہتھے بھار ہو گیا ہے سر سے پانی اوپر ہو گیا ہے ہم نے بڑا برداشت کیا ہمارے ڈوگرہ کو اوپر ہتھے اچار کی جا رہے ہیں میں ایک ڈوگرہ ہونے کی ناتر آئیوہ رازمودت سبھا بھائیوں کے ساتھ زینس خان مشہنے سے کھڑا ہوں آگے ہمیں جان بھی دینا پڑے گی ہم جان بھی دیں گے آج اس ٹول فرزاز کو نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ جمعوں کے الگ لگ کونوں سے آئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سبھی جوہ رائیپو سبھا کے ہیں لیکن جوہ رائیپو سبھا نے ایک انیشیٹیو لیا ایک گوشنہ کی کہ جمعوں کو اب کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور میں نے بار بار اپنی ریپوٹ میں کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ داری کسی کو لینی پڑے گی پشاہ سن جانتا تھا کہ یہ الٹی میٹم سوم وار تک کا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ ریسلہ کیوں نہیں لیا یہ سڑکیں سامنے تصویریں دیکھئے آپ نے پولیس کا اتنا انتظام کیا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کرو گے ہمیں ستوالی سے یہاں پہنچنے میں لگ بگ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگے ہیں اگر روڈ ٹھیک ہوتی تو پندرہ ملٹ اور اس کے بعد بھی آپ کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں اس کے بعد بھی یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یہ گریپوں کے لیے مدد کرتے ہیں لیکن آج کسی اور کاس کے لیے سامنے آیا ہے سکرم صاحب آج تو آپ کا موٹر کچھ اور ہے سر میں کہتا ہوں انہوں نے خون چوس دیا چمو والوں کا مطلب کتنی دیر تک ہم چپ بیٹھیں آج ہم ان کے سب جو بھی ان کے گلت کا ہمیں ان کو ہم انہیں آئے جو ہم نے اس کو ہٹا رہا ہے آج میں شکریہ کرتا ہوں یوپر آپ کو سباکہ چینوں نے انہیں مر گئے وہ پچیس کے پچیسے بہلے جو بورٹ لے کے ہمارے بار راز کر رہے ہیں یہ وہ پوائنٹ آ گیا اور میں آپ کو بتا دوں یہ ٹول دیکھئے کھالی پڑے ہیں یہ ٹول کھالی پڑے ہیں کیونکہ جب مالک آ جاتا ہے چور باغ جاتے ہیں اگر آپ صحیح تھے تو آپ کو یہاں سے باغنا نہیں چاہیے تھا اور پرشاہشن میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ نے پولیس کا اتنا دھلبل کا انتظام کیا آپ تھوڑا بتا دیتے کوئی کارگزی کاروائی کر لیتے یہ آپ کی ذمہ داری تھی آج جمہو کے لوگ سفر کر رہے ہیں پریشان ہیں یہ آپ کی ذمہ داری تھی یہ سیدھی تصویریں یہ سیدھی تصویریں یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھئے سیدھی تصویریں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا ایجی صاحب کی یہ گنڈا کر دی ہم نہیں چلے دیں گے یہ ٹول بلازہ ٹوٹیکل کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹول بلازہ ٹول ہے آپ کے نتین گرزی نے کہا ٹین چندر گنگا نے کہا لیکن اس بار بجوب بھی آپ یہ ٹول بلازہ لگا رہے ہو ایجی صاحب آپ نے جمہو کشمیر کے ایک بھی ڈیمارگو فلپل نہیں کیا ہمارے یوہ سرطوں میں ہے کترے برٹیسٹ ہوئے دو تین سالوں میں ایک بھی برٹیسٹ منہوں نے اس کی بات نہیں مانی ہے یہ ٹول بلازہ ہر پر کہہ رہا ہے ایلیگل ہے اب تو روڈ بھی سارا حرام ہو چکا ہے ٹوٹا ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد یہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں کیوں یوں کی گھنڈا کر دی ان کو پیچھے سے آرڈر ہے کرپشن کے ذریعے پیسہ اکٹھا کرنا ہیل جی صاحب آپ جمہو کے لیے فٹ نہیں ہو آپ بھی چاہو اگر آپ چاہتے ہو جمہو کے لوگوں کی بہتری چاہتے ہو تو جمہو کے لوگوں کے فائدے کے لیے بات کرو یہ لازم میں کہنا چاہوں گا جو یوہ راج سبا ہے میں ان کو مبارک بہت دیلے چاہوں گا انہوں نے جو مہاراج سب کی چھپٹی اگر ملی ان کی بھول انہوں نے اترہ سارا پریس دیا سارا شیئے ان کو جاتا ہے سیر رویندر رویندر اینا پورتے نہ آؤں بیٹھے تھا میں پرابا کھڑا ہی ہے ان جب مودہ بیڑا گھر کوئی ہے انتے کھڑا ہی ہے انتو سکر صاحب یہی ٹول ہے جس کو بارجندہ پارٹی کے لوگوں نے توڑ دیا تھا آج کوئی بھی ساتھ نہیں ہے ایسے پریس کانفرنس کر رہے ہیں سیر وہ صرف دکھابا ہے دکھابا ہے لوگوں کے اکھوں پر دھول جو کر رہے ہیں میں کہتا ہوں لوگوں اب سوچے تو جاؤ ایسے لوگوں کا بائی کٹ کرو بائی چاہرے سوسائیٹی سے بائی کٹ کرو ایسے لوگوں کا ابھی بھی سر صبح میں دس ہو جک آیا ہو ساٹھے گیارہ وقت میں ٹول کاٹ رہے تھے جیسے پتہ لگا آپ لوگ پہنچے والے تم دبا کے باگے لوگ اب یہ چلے جائیں گے یہ دوبارہ آ جائیں گے یہ چوروں چور سپاہی بہلا کام ہو رہا ہے انہوں نے نائی اتنی بڑھی ہوگی نائی پارلیمنٹ سے بڑھی ہوگی پارلیمنٹ پہ ہمی شاہ صاحب نے کہا تھا ٹول بلکل بانت ہو گیا یہ کس چیز کا ٹول لے رہے ہیں مطلب یہ نائی پارلیمنٹ سے اوپر ہے سرکار سے پر ہے سب سے اوپر ہے یہ ایسا نہیں ہے یہاں سے کمیشنے بندی ہوئی ہیں اس لیے اوپر ہے سب سے یہ سیدھی تصویر ہیں سیدھی تصویر ہیں پولیس کا کنٹرول نہیں ہے یہ ماننا ہوگا فیزیکلی پولیس جام پہ ہے لیکن پولیس کا کنٹرول نہیں ہے اس پر پولیس کا کنٹرول نہیں ہے اور اس وردی کے اندر بھی ایک ڈوگ رہا ہے ان وردی کے اندر بھی ڈوگ رہا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ گلت نہیں کر رہے ہیں یہ وردی کے پیچھے جو لوگ ہیں جانتے ہیں لیکن اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں ان کو ایسے ہی آرڈرز ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں جو ہا راج پوتھ سبا جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے دیپنی کمیشنر سانبہ نے مانا کہ یہاں پہ ٹول نہیں ہونا چاہیے اس اس پی نے مانا یہاں ٹول نہیں ہونا چاہیے لیکن جناب ہم پریشر میں ہیں آرڈر کسی اور سے آنے ہیں اس لیے یہ سب ڈھوک رہا ہے لیکن مجبور ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی وردی میں مجبور ہے کوئی کورسی کے ساتھ مجبور ہے کوئی اپنی بیورکریسی میں مجبور ہے کسی کو چناؤ لگنے ہیں اور ان سب کے بیچ جمہو جو ہے وہ پس رہا ہے ان سب کے بیچ جمہو پس رہا ہے اور اب وہ وہ باندھ ٹوٹ گیا وہ باندھ ٹوٹ گیا کیونکہ جمہو جو جوہا راج پوتھ سبا کے لوگ باہر آئے انہوں نے ایک جہگوش دیا ایک نعرہ لگایا جمہو والو جاگ جاؤ اور اسی کا نتیجہ ہے یہ یہ اسی کا نتیجہ ہے دیان سے دیکھئے ان کمپیوٹرز کو ان کی بورڈز کو اس کیپن کو دیان سے دیکھئے یہیں پہ جمہو کو لوٹا جاتا تھا یہیں پہ اور یوور آئے پوتھ سبا نے وقت رہتے بتا دیا تھا کہ سوہ وار کو ہم یہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی پرشاہ سن سویا رہا اور یہ لوگ بھاگ گئے گلت کر رہے تھے اس لیے بھاگ گئے آپ کے پاس پرشاہ سن تھا پولیس تھی سینہ تھی لیکن آپ کو پتہ تھا یہ گلت ہے اور اس سے بھی چکا دینے والی بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں گا اس سے بھی چکا دینے والی بات نیشنل میڈیا ہے ضرور کور کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں وہ چلے گا یا نہیں چلے گا ان کو یہ نہیں چاہیے کہ جمہو کی عوام کس طرح سے پس رہی ہے ان کو ہندوستان پاکستان چاہیے ان کو چاہیے کہ آج ہمارے جو دیش کے پردان منتری ہیں گرہ منتری ہیں انہوں نے آج کیا کیا یہ نہیں چاہیے کہ جمہو جو ہے وہ رو رہا ہے سڑکوں پہ ہے شاید یہاں سے شوٹ کر کر بیج بھی دیں گے پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا یہ ان کے ہاتھ میں ہیں جو دلی میں بیٹھے ہیں جو کسی اور کا حکم مانتے ہیں کہہ سکتا ہوں میں کہ جرنلزم جو ہے بڑا کم لوگوں میں رہ گیا ہے بڑا کم لوگوں میں کہ ان کی پاور ایسی ہے پرشر ایسا ہے جہاں تو جو کہتے ہیں وہ کرو نہیں تو نوکری چھوڑو جو بھی نیشنل میڈیا شوٹ کر رہا ہے پتہ نہیں چلے گا دلی میں یہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ ایک بڑا مدہ ہے یہ ایک بڑا مدہ ہے ایک بڑی خبر ہے جمعو کی کہ آج جمعو کا جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے جمعو کی روڈ ہے وہ بند ہے پتہ نہیں نیشنل میڈیا اس کو اپنی سکرین پر دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا پریشر ہوتا ہے ان کو پریشر ہوتا ہے جو دیش کو چلا رہے ہیں لیکن اب جمعو کو جاگنے کی ضرورت ہے آپ سانس لے رہے ہو اس کا مطلب نہیں آپ زندہ ہو اس کے لیے آپ کو کروٹ لینے پڑے گی تم کیا ہے جمعو کی آواز کو دبانے کے لیے یہ انتظام ہے ایک ڈوگرے کو یونی فارم پہنا کر پورا لیچ کر کر یہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا دیا ہے اگر کوئی اپنے حق کی آواز اٹھاتا ہے تو آواز وہی کچل دو لیکن یہ آواز اتنی بڑی تھی یہ پولیس کے بس کی بات نہیں تھی اب یہ پولیس کی بس کی بات نہیں ہی کہاں ہیں وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس بھیڑ کا حصہ کیوں نہیں ہے کہاں پہ ہو بھائی آپ لوگ آپ لوگ سامنے آوگے جب یہ ٹول بند ہو جائے گا ڈول لے کر بند کرا دیا ہم نے جیسے مہاراجہ حریصنگھ کی چھٹی لی تھی وہ سیاسی ڈول تیار ہو رہے ہیں اندر کاریگر اس پر کام کر رہے ہیں اس کی آواز ٹھیک آنی چاہیے جب ہم سیاسی ڈول لے کر باہر نکلیں یہ تصویریں ہیں یہ تصویریں ہیں ٹول بند ہے فلال فلال ٹول بند ہے یہ ایک ہے جو ٹول کے پاس جو بیڑ کٹھی ہے اس کے بعد ایک اور بیڑ آپ کو دکھاتا ہوں جو ٹکڑوں میں ہے نہیں روک پائے پرشاہ نہیں روک پائے پولیشن کو جمہو سے یہاں تک پہنچنے میں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جمہو کروٹ لے رہا ہے یہ آواز تین چار پانچ چھے لوگوں کی نہیں یہ پوری جمہو کی آواز تھی لیکن آہات ہوں یہ ریپورٹ کرتے ہوئے پریس کانفرنس کرنے والے یہاں نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں ہے کون سے ڈول تیار کر رہے ہیں جب یہ سرو ٹول پلازا کا لیکن میں آوڈر آ جائے وہ ڈول لے کر باہر آ جائیں گے اس ریپورٹ میں میں اس لیے اتنا انوال ہوں کیونکہ میں بھی ایک ڈوگ رہا ہوں میں جانتا ہوں یہ گلت ہے نیتن گڑگری صاحب کے وہ شب آج مجھے یاد ہے اس سبب میں میں موجود تھا انہیں نے کہا تھا کہ بارتی جنتہ پارٹی جب تک سڑک کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک ڈول نہیں لے گی یہ کہا تھا صاحب آپ نے یہ کہا تھا آپ نے لیکن آپ کی کتنی اور کرنی میں اتنا انتر کیوں آپ کی کتنی اور کرنی میں اتنا انتر کیوں اور یہ ہونا ضروری بھی تھا یہ کرنا ضروری بھی نہیں تھا کیونکہ زندہ ہونے کا ثبوت بھی دینا تھا ایک بڑا حجوم ایک بڑا حجوم پورا پردان راجن سنگھ ہے پی اور وکرم سنگھ وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ سنگرش یہیں سے شروع ہوا تھا یہ سنگرش یہیں سے شروع ہوا تھا ختم کہاں ہوگا پتا نہیں لیکن شروعات یہیں سے ہوئی تھی ایک بار پھر توڑ پھر شروع ایک بار پھر توڑ پھر شروع یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو ہونا ہی تھا دیکھو یہ جنبی پاری ساری سرکاریں دی ہی لیکن انہیں نہیں لہتی ہے یہ یو بار آئی پو سابنہ سنگل پہ لہتا تھا ایکی دریگی تھے آنا ٹول بند کر آنا آئی یو بار آئی سابنہ پہلے پیان دیتا گیڑا دو دن چے ٹول لیڑا اسے ٹیم آگ دے کبر درگسی لیکن آہیں لکھج نہیں دیتا گیا اگر یہ لکھج دیتا ہے جندہ ساڑے لوگ کتھا نہیں آن دی ہے اگر یہ سوال ہو رہا آپ سے جو سیاست دان بند کمروں میں پریس کانچھنس کر رہے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں آج دیکھو آہیں تو کوئی نہیں لپیا لیکن آسے انہیں پر آئی بھی اکھنا چاہیے کیونکہ ساڑے بڑے پر آنے انہیں بھی ساڑے پیچا ہی ہے پتشل کرنا چاہیے تھا کیونکہ انہیں لوگ کے لینے آسے تو مگنے نے آپ کو لڑنا چاہیے آپ جمہو کی امید ہو پتہ نہیں آپ یہ کیوں کہتے ہو کیونکہ باقی تو سب مرتے ہیں میرے نام ہے ہندر سنگھ میرے کی بات ہے روڑ نیدر ٹولی جو جبردشی ٹولی ہی جائے رہا ہمارے سے وہ آمی برداس نہیں کریں گے بس سب مرتے ہیں مرے کی ساہب یہ سنگرش کب تک چلے گا اور کہاں تک جائے گا یہ سنگرش ہے سردہ صاحب اولے دوڑی چلنا ہے جلے توڑی آہیں لکھتی جنی لپک کی تو لماف کتنا گید ہے اولے توڑی یوار آئی پو سوائی تو تاسی ماس اور اپنی عوام کی آکھڑا جانیا شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے راجن سن جی کیا کہیں گے حالانکہ یوار آئی پو سبا یہ کوشش کر رہی ہے کہ توڑ پوڑ نہ ہو لیکن ایک بڑا نمبر یہاں پہ ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں سب کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے چھٹ پٹ گٹنائیں تو ہوگی چھٹ پٹ یہ ٹول کرنے زیادہ ہے سب یہاں پر بس والا کچھ بول دے اس کو چانٹا ماہ دیا تھا یہ وہ ہی نظارہ ہے یہ تصویریں ہیں چھٹ پٹ گٹنائیں پیچھے پتھر مار رہے ہیں پیجے پی کے لوگوں نے بیپکس کے لوگوں نے بھیجا ہوا یہاں پر ہمارا پوٹس کو خراب کرنے کے لیے پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے لیکن چھٹ کٹ گٹنا ہے توڑ سوڑ کی ضرور ہوئی ہیں لیکن یوار آج کو سبا نے وقت رہتے پردان سامنے آگے اور اس کو روک لیا حالانکہ آپ پردان صاحب وکرم سکھ وکی نے صاف کہہ دیا ہے کچھ دیر تک لوگ یہیں رہیں گے اس کے بعد وہ واپس اپنے گھروں کی طرف جائیں لیکن یوار آج کو سبا کے سب ہی میمبر یہیں پر سائیڈ پر بیٹھ جائیں گے تب تک جب تک یہ ٹول یہاں سے لکھت میں آرڈر نہیں آتا کہ یہ ٹول بند کر دیا گیا ہے ایک بار پھر کہوں گا وہ ٹول جلدی بناو سیاست دانوں جو سیاسی ٹول آپ نے بجانا ہے وہ جلد سے جلد بنواؤ کیونکہ بہت جلد آپ کو وہ بجانا پڑے گا شپنگ گمار کے ساتھ روندر زنگ دا سٹیٹ سنٹینل کے لیے